اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے کیسے ہیں آپ سب میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں اور آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی خوبصورت سا کروشیے سے بنا ہوا موٹیو لے کر آئی ہوں یہ دیکھئے یہ کتنا خوبصورت ہے یہ درمیان میں سرکل سا ہے اور سائیڈوں پر اس کے سارے فلورز ہیں یہ دیکھئے کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں اور میں آج اس کو بنانا سکھاؤں گی آپ کو تو اس کی ویڈیو جو ہے وہ بنانا اس کو سٹارٹ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے تین نمبر کروشیاں لیا ہے اس کے لئے اور یہ میری تین پلائی بول ہے میرے پاس سب سے پہلے جو ہے ہم سلپ نوٹ لگائیں گے اس طرح سے سرکل بنا کر یہ دھاگا جو ہے اس کو ٹھیک ہے یہ سلپ نوٹ لگ دی ہمارے پاس اور اب یہاں پر ہم دس چین لیں گے ٹھیک ہے ایک دو ترین چار پانچ چھے ساتھ آٹھ نو دس ٹھیک ہے یہ جو فرس چین تھی ہماری اس کے اندر سے اس طرح سے کروش ہے جو ہے اس کے اندر ڈال کے اسے ہم سلپ سٹچ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم اب ایک چین بنائیں گے اور یہ جو سرکل بنا ہے ہمارے پاس اس سرکل کے اندر ہم نے پہلے دس چین بنائی تھی اب اس سرکل کے اندر ہم نے بارہ سنگل کروشے ڈالنے ہیں ٹھیک ہے ایک چین بنائی شروع میں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ گیارہ یہ بارہ ٹھیک ہے اب جو ہمارا فرسٹ والا سنگل کروشے ہم نے ڈالا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہم نے یہاں پہ یہ دکھیں یہ اس کے اندر سے ہم نے کروشے کو یوں ڈالا ہے اور سلپ سٹچے سے بن کر دیا اب یہ ہمارے پاس ایک سرکل بن گیا ہے یہ رکھیں چھوڑا سا اب ہم نے یہاں پر سات چین ڈالنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہم نے اسے ٹرپل کروشے یہاں ڈالنا ہے اس طرح سے کروشے پہ بال دینا ہے یہ جو ہمارا فرسٹ جو ٹانک کا نظر آرہا ہے ہمیں یہاں پہ اس کے اندر اس طرح سے ہم کروشے ڈال کے سب سے پہلے ہم اس اسے ٹانک کا باہر لے آئیں گے اس میں سے پھر سے یہ کروشے ایسی باہر دو ملوس میں سے لے آئیں گے پھر یہ تین ٹھیک ہے یہ تین ٹرپل کروشے ڈال دیا ہم نے ایک اب یہاں پر ہم تین چین لیں گے ایک دو کو تین ٹھیک ہے پھر سے ہم یہاں دھاکر کو ایسے بال دیں گے اور یہ جو اگلا والا ٹانک کا ہے ہمارا سنگل کروشے والا اس کے اوپر یہاں پہ اس طرح سے ایک پھر یہ دو ہوں میں سے پھر یہ نو میں سے ٹھیک ہے یہ ہمارا دوسرا ڈبل کروشے بن گیا اسی طرح سے ہم نے یہ سارے چین ہیں ہمارے پاس ٹانکے یہ سب میں سے ہم نے اسی طرح سے ٹرپل کروشیا بنانا ہے تین تین چین ڈال کر ٹھیک ہے ہمیں میں ساری مکمل کر لیتا ہوں یہ دیکھئے یہ میں نے سارے کمپلیٹ کر لیا ہے یہاں پر اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو ہاں لاسٹ میں کیسے جوڑنا ہے یہ جو ہم نے ساتھ چین شروع میں یہاں بنا کر اس کو شروع کیا تھا اب یہاں پر ہم نے ایک دو تین چار یہ جو چوتھی والی چین ہے اس میں ہم اس کو سیپ سٹیج کے ساتھ جوڑیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر تین چین لیں گے اور یہ جو ہمارا فرسٹ راہ سرکر ہے اس میں سے ہم ہم پانچ ڈبل کروشیڈ ڈالیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے دو تین چار ٹھیک ہے یہ جو ہمارا فرسٹ والا جو ہم نے تین چین لی تھی اس کو بھی ہم میں کاؤنٹ کریں گے پانچ چین ڈبل کروشیڈ ڈبل کروشیڈ میں ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ چھیک ہے اور یہاں پر ہم اٹھارا چین بنائیں گے ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پاندرہ سولہ سترہ اٹھارہ ٹھیک ہے یہ ہم نے اٹھارہ چین بنائے لیا ہے اب ہم یہاں سے اپر سے اس کو کاؤنٹ کرتے ہوئے نو چین پر جو ہمارے پاس آئے اس میں ہم اس کو سلپ سٹیٹ کے ساتھ جوڑیں گے ٹھیک ہے یہ دکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ یہ نو ہم اس طرح سے سلپ سٹیچ سے جو ہوتیں گے اور پھر اس کے اندر سے یوں کر کے سنگل کروشیاں ایک بنائیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پر تین چین لینی ہے ایک دو تین ٹھیک ہے اور پھر ہم تین ڈبل کروشیاں بنائیں گے ایک دو تین ٹھیک ہے یہ تین ڈبل کروشیس میں ڈال دیئے میں نے اب ہم تین پھر سے تین چین بنائیں گے ایک دو تین ٹھیک ہے اور اس کو ہم یہاں پر سرکل میں سلپ سٹیچ کا ساتھ جوڑ دیتے ہیں اس طرح سے پھر سے تین چین بنائیں گے ایک دو تین پھر سے ڈبل کروشیاں تین کروشیس ٹھیک ہے ایک دو تین چین لیں گے پھر سے ایک دو تین اور اس سلپ سٹیج سے یہاں جوڑیں گے نیچے سرکر میں پھر سے تین چین ایک دو تین اسی طرح سے ہم یہاں پر دیکھیں ایک اور دو ہمارے پاس دو کنکریں بنی ہیں ابھی پھول کی ہم یہاں پر دو اور مزید بنا لیتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے تین چین لیں گے تین ڈبل کروشے ڈالیں گے پھر سے تین چین لیں گے اور اس کو سلپ سٹیج سے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں پر یہ دکھیں دو بنا کر دکھائی تھی آپ کو اور یہ دو دو میں نے اور یہاں پر بنا لیے اس کی کنکریاں اور اب یہاں پر میں نے اس کو یہ دکھیں تھی ہے جو سلپ سٹیج سے چھوڑ دیا ہے اور دوبارہ سے اب یہاں پر ہم کیا کریں گے ہم یہاں پر آٹھ چین بنائیں گے ٹھیک ہے آٹھ چین ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ آٹھ ٹھیک ہے اور آٹھ چین بنانے کے بعد ہم اس پر یہ جو ہے ہمارا یہ یہ والا فرسٹ جو یہ جو ہم نے پانچ ڈبل کروشیاں بنائے تھے اس میں سے جو ہمارا یہ لاس والا ڈبل کروشیاں ہے اس کے اوپر یہاں اس طرح سے یہ دو روپس جو ہے نا یہ دکھیں اس طرح سے اس کو اس طرح سے اس کے اوپر سلپ سٹیج سے چھوڑ دیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس دکھیں ایک بن گئی ہے پھول پھول کی پھول ہے یہ تیار ہو گیا پھول ہمارا اب ہم یہاں پر اس والے جو ہمارے پاس آگلے والا سراخ ہے اس میں پانچ ڈبل کروشیاں بنائیں گے پھر سے اسی طرح سے روپیٹ جیسے پیچھے بنائے تھے ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ یہ ہم نے پانچ دبل کروشیاں میں بنا لیا ہے اور اب پھر سے ہم یہاں پر اٹھارا چین بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارا ٹھیک ہے یہ اٹھارا چین ہم نے پھر سے بنائی ہے اب ہم اس کو یہاں سے کاؤنٹ کریں گے تو جو ہمارے پاس نو ہی چین ہوگی اس میں ہم اس کو سلپ سٹک سے جوڑیں گے ٹھیک ہے یہ دکھیں یہ ہے ایک دو ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ اور یہ نو ہوں ٹھیک ہے اس میں ہم اس کو سلپ سٹک سے اس طرح سے جوڑ جاتے ہیں پھر سے اور پھر سے یہ جو ہے ہمارا سرکل اس کے اندر سے ہم ایک سنگل کروشیاں بنائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر ہم پھر سے تین چین بنائیں گے اور تین ڈبل کروشیاں ٹھیک ہے ایک دو تین ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر تین چین لے کر اس کو سلپ سٹک سے بند بعد میں کریں گے پہلے ہم اس کو یہ جو ہمارے پھول کی پچھلی والی یہ جو پھول ہے ہمارے پاس اس کو ہم اس کے ساتھ جوڑیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو لاسٹ والی پھول کی ہے اس کو یہاں پر ہم اس طرح سے کروشیاں نکال لیتے ہیں اس کے اندر سے اور یہ جو ہمارے پاس پھولیا ہے لاسٹ والی یہاں پر پچھلی پھول کی جو کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کی جو ہمارے پاس یہ جو فرسٹ ڈبل کروشیاں تھا ہم نے یہ چین تین چین لینے کے بعد جو فرسٹ ڈبل کروشیاں تھا اس والے کے اوپر یہ جو چین ہے اس کے اندر پروشیاں ڈالنا ہے اور پھر سے یہ جو ہے ہمارے پاس جس پہ ہم تھاگے پہ کام کر رہے ہیں اس کو اس کے ساتھ اس کے اندر سے اس طرح سے نکال کر جوڑ دینا ہے پھر ہم یہاں پر تین چین بنائیں گے ایک دو تین ٹھیک ہے تین چین بنانے کے بعد اس کو پھر جو ہے یہاں پر سلپ سٹچ کے ساتھ سرکل کے اندر یوں جوڑ دیں گے سہیے پھر سے ہم تین چین بنائیں گے ایک دو تین یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ جوڑ دیا ہم نے اور یہ ہمارا نیکسٹ اور جو ہے پھول تیار ہو رہا ہے اوپر والا پھر سے ہم نے تین چین بنائے اور تین ڈبل کروشیاں ڈالیں گے اس کے اندر اس کے بعد ارکے ایک دو تین پھر سے تین چین لیں گے ایک دو تین اور اس کو ہم یہاں پر سلپ سٹچ کے ساتھ اس طرح سے جوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے تین چین لیں گے ایک دو تین پھر سے تین ڈبل کروشیاں بنائیں گے ایک دو تین پھر سے تین چین اور اس میں سلپ سٹچ کے ساتھ سے جوڑیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم پھر سے تین چین لیں گے اور تین ڈبل کروشیاں ایک دو تین تین چین ٹھیک ہے اس میں پھر سے سلپ سٹچ سے جوڑ دیں گے مطلب شروع جو بھی یہ پنکھڑی بنیں گی شروع میں بھی تین چین درمیان میں تین ڈبل کروشیاں بنائیں گے اور پھر انڈ پہ تین چین بنائیں گے اور اس کو سلپ سٹچ سے جوڑ دیں گے ٹھیک ہے سرکل کے اندر اور اب یہاں پر ہم آٹھ چین بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ چین بنا کر پھر سے ہم اس کو یہ جو ہمارا ہمارا ڈبل کروشیاں ہے ہم نے پانچ یہ ڈالے تھے ٹھیک ہے اس کے جو یہ فرسٹ یہ سوری لاسٹ مانا جو ڈبل کروشیاں ہے اس کے اوپر اس طرح سے دو لپس کے اندر سے سے اس طرح سے سلپ سٹچ سے جوڑیں گے اور پھر سے یہ ایسے ہی ہم یہاں پر پانچ ڈبل کروشیاں بنائیں گے اسی طرح سے کرتے ہوئے یہ سارا مکمل کر لیں گے ہم فور یہ میں نے پورا کر لیا ہے یہ سارا آپ دیکھیں اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو یہاں پر کیسے جھوڑنا ہے ٹھیک ہے یہ پیچھے لاسٹ جو ہے پچھلے والی کے ساتھ جھوڑ لیا میں نے اس کو یہ تین مکملیاں بن گئے ہیں بھول کیا اور یہاں پر اس کو ہم نے یہ جو ہمارا فرسٹ والا پھول بنایا تھا ہم نے اس کے اوپر جھوڑ دینا ہے یہاں پر ٹھیک ہے اس والی تیز یہ چوتھی والی پتی کے ساتھ اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو سلپ سٹچ کے ساتھ جھوڑا ہے میں نے اور یہاں پر اس کو میں یہاں سلپ سٹچ سے جھوڑ کر دو چین لوں گی ایک دو دو چین لینے کے بعد کروشیاں جو ہے اس کو اس طرح سے یہ جو ہماری چوتھی والی پتی ہے پھول کی ہے یہ والی اس میں اس کے یہ جو اس کا تیز سے دو کروشیاں ہے اس کے اندر اس طرح سے اور یہ دھاکہ جو ہمارا ہے اس کو ہم اس کے اندر سے ایسے لیائیں گے اور یہاں پر ہم اس سلپ کر میں سے تین ڈبل کروشیاں بنائیں گے یہ تین پتیاں ہیں اب ہم چوتھی والی اس میں مکمل کر لیں گے یہاں تین ڈبل کروشیاں بنائیں گے ایک دو تین چین بنا کر پھر اسے سے سلپ سٹیچ کے ساتھ چھوڑیں گے اس طرح سے اور اب ہم یہاں آٹھ چین لیں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ٹھیک ہے ہم یہاں آٹھ چین لیں گے یہ جو ہمارا یہ جو ہمارا ہمارا سلپ فرس ٹھیک ہے جو پانچ ڈبل کروشیاں تھے اس میں سے جو ہمارا لاس والا یہ لپ ہے اس کے اندر سے ہم اس کو اس طرح سے سلپ سٹیچ سے بن کریں گے اور پھر یہاں پر یہ جو ہمارا فرسٹ والا سلپ سٹیچ سے جھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے اس کو ہم کٹ کر لیتے ہیں دھاگے کو یہ ہم کٹ ہو گیا ہے یہ دیکھئے اس دھاگے کو یہ جو ہمارا ہم نے کٹا ہے اب اس کو ہم بیک سائیڈ پر پکا کر دیکھتے ہیں تاکہ یہ دھاگہ باہر نہ نکلے اس طرح سے پیچھے سے دو تین ٹانکوں کے اندر سے اس کو مزار کر اور اس کو یہاں سے کٹ دیں گے یہ دیکھئے یہ بہت خوبصور سا موٹیف تیار ہو رہا ہے اس کو ہم سیدھا کر گیا آپ کو دکھاتے ہیں دیکھئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سسکرائب بھی زور کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اللہ حافظ اللہ حافظ کیونک موسیقی